جال سازی سے زمین ہتھیانے والا پٹواری سپریم کورٹ سے گرفتار ہو چکا ہے چیف جسٹس اور پاکستان نے پٹواری رانہ جاوید کو گرفتار کر دیا چبکہ اہاتہ عدالت میں پٹواری کی زمین کے مالکان سے تل کلامی بھی ہوئی انصاف ملنے پر متاثرین کے چیف جسٹس کے حق میں نعرے بازی اسی پر بات کریں گے نمائنہ لاہور نیز عمر شاکر سے عمر شاکر بتائیے گا سازی سے زمین ہتھیانے والے پٹواری کے خلاف جسٹس اور چیف جسٹس پاکستان نے جال سازی سے زمین ہتھیانے والے پٹواری کو سپریم کورٹ سے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا عدالتی حکم کے بعد پولیس نے پٹواری رانہ جوید کو آہاتہ عدالت سے گرفتار کر دیا کیس کی سمات کے پاس ہاتھ عدالت کے اسماتی کی ذرین کے مالکان سے تلک کلامی ہوئی اور جس کے بعد جو متاثرین تھے وہ ہاتھ عدالت میں انصاف ملنے پر متاثرین ہیں کہ جسٹس کے حق میں جو ہیں وہ نعرے لگا سے رکھنے اور اس میں خاتون جو ہیں وہ ہاتھ عدالت میں سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ تک کا شکر ادا کیا کہ اسے سپریم کورٹ لاہور جسٹس سے انصاف ملنے ہیں یہ معاملہ تھا درسال قدار کی جانب سے آرکی عمیزی نے موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے ذہنی معذور والد کو پٹواری نے شراب پلا کر نوے اکر زمین ہتھیائی تھی اور سیس جسٹس نے سیس جسٹس سے زمین واقودار کروانے کا حکم دیں جس پر آج عدالت نے حکم دیا کہ جال سازی کرنے والے پٹواری کو گفتار کیا جائے پٹواری کے انگلز سار ہونے کے بعد آہات عدالت میں یہ فنازم دیکھنے میں ہے جس پر جو مالکان کے اور جو قبضہ مافیت تھا ان کے درمیان تلخ کرامی ہوئی اور انصاف ملنے پر سیس جسٹس کی حق میں نعرے بھی لگائے گئے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عمر شاہ کے